بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے پانی کو زندگی کی بنیاد اور آغاز قرار دیا سورہ امیلیہ کی آیت تیس میں اللہ نے فرمایا ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا زمین پر پانی کا ایک بہت بڑا سور سندھ جنہوں بھی ایشیا کا سب سے لمبا ایشیا کا آٹفا اور دنیا کا اکیسوہ بڑا بین الفرحدی دریا ہے اس کا آغاز چین میں سطح مرسوہ طببت سے ہوتا ہے پھر یہ ایڈیا میں کوئی ہمالیہ اور لداخ کے درمیان بہتا ہوا کھرمنگ اس سے گلگل پنزستان سے پاکستان میں داخل ہو جاتا ہے بتیس سو کلومیٹر کی لمبائی پر مشتمل کی دریا دنیا کے چار ایکزوٹک دریاوں میں شمار ہوتا ہے اس دریا کا کل تاس گیارہ لاکھ بیس ہزار مربع کلومیٹر کے علاقے پر مشتمل ہے اندازن اس کا سالانہ بہاو دو سو تین تالیس مقاب کلومیٹر ہے اور اس لحاظ سے اس کا شمار دنیا کے پچاس بڑے دریاؤں میں ہوتا ہے وسیع و عریض تاس کو عبور کرنے کے بعد بلاخر یہ اپنے پانی کیٹی بندر کے مقام پر بوہیرہ عرب کو سپورٹ کر دیتا ہے مختلف زبانوں میں دریسن کے مختلف نام چین بھارت اور پاکستان کے بہت سے علاقوں میں زبان زدہ عام ہیں مثلاً سوبہ سندھ میں مہران، سندھ، 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 پرالی اور سمندر سوبہ کے پی کے میں اباسین، نلاب اور شیر دریا بلتستان میں جمچو اور چھوفو جبکہ طبط میں گارسنگ کو سنگے زنگو اور سنگے خوبپ شامل ہیں ہیوگرافیدانوں مغربی سیاہوں، طبطی اور عام لوگوں کے درمیان اکثر دریسن کے اصل منبے کے بارے میں بحث و مباعثہ جاری رہتا ہے بہت سی کتابوں میں جھیل مانسروور کو اس کا منبہ قرار دیا گیا ہے طبطی لوگوں کے نزدیک اس کا اصل ماخص سنگے زنگو ہے جو مانسروور جھیل کے شمال میں ایک چشمے سنگے خوبپ سے نکلتا ہے اور پھر تین سو کلومیٹر بہتا ہوا تاشیگانگ گاؤں کے قریب گارسنگ کو سجاہ ملتا ہے مغربی سیاہ اور لوگ گارسنگ کو کوئی اصل سنگ سمجھتے ہیں جس کا آغاز کلاش پربت کی شمال مغربی ڈھلانوں سے ہوتا ہے دوہزار گیارہ کی ایک اور پیمائش کے مطابق سنگ کا اصل منبہ کلاش پربت کے شمال مشرق میں واقعہ ایک جھیل ہے طبت میں دریسنگ کے تمام معاون تاشیگانگ گاؤں کے پاس مل جاتے ہیں اور یہاں سے ہیڈ وارٹر آف دا انڈس کا آغاز ہوتا ہے تاشیگانگ کے بعد سن ڈیمچوک کے قریب لائن آف ایکچول کنٹرول کو بھول کرنے کے بعد انڈیا میں داخل ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم دریسنگ کے آغاز سے لے کر بہیرہ عرب میں اختتام تک اس کے ساتھ سفر کریں گے اس ڈاکومنٹری کا بنیادی مقصد سطح مرصفہ طبت چین میں دریسنگ کے اصل معاقص کو متعین کرنا ہے یہ انڈس ڈاکومنٹری کی پہلی قصد ہے اگلی ایک ساتھ میں انشاءاللہ آپ انڈیا اور پاکستان میں سن کے ساتھ ساتھ سفر کریں گے تو چلیں سن کی جائے پیدائش طبت چلتے ہیں زمین پر سب سے اونچی اور بڑی سطح مرصفہ طبت پچپن ملین سال قبل دو بڑی ارضیاتی پلیٹوں یوریشن اور انڈو آسٹریلین کے ٹکرانے سے وجود میں آئی دو اشاریہ پانچ ملین مربع کلومیٹر کے رقبے پر مشتمل اس سطح مرصفہ کو دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے سطح سمندر سے اس کی اوست بلندی اٹالیس سو میٹر یا پندرہ ہزار سات سو اٹالیس فٹ ہے جروی ایشیا کے کچھ بڑے دریاء جن میں براہم پترہ ستلج اور سندھ شامل ہیں اسی سطح مرصفہ سے نکلتے ہیں طبت کی سطح پر جا بجا جھیلے پائی جاتی ہیں جن میں جھیل مانسروور اور راکشستل زیادہ اہم ہیں بورلا مندھاتا اور کلاش پربت جیسی دو بلندو بالا چوٹیاں انہی جھیلوں کے اطراف میں کسی دیو کی طرح کھڑی ہیں جھیل مانسروور اور اس کے شمال میں کلاش پربت چار مذاہب کے نزدیک مقدس ہیں جن میں بونزم، خودزم، ہندوزم اور جینزم شامل ہیں چار سو دس مربع کلومیٹر پر پھیلی جھیل مانسروور تازہ پانی کی جھیل ہے جس میں پانی کلاش پربت کے گلیشئر سے آتا ہے جبکہ دو سو پچاس مربع کلومیٹر پر پھیلی راکشستل جھیل، نمکین پانی کی انڈو رہک جھیل ہے جھیل مانسروور میں پانی زیادہ ہونے کی صورت میں اضافی پانی راکشستل جھیل میں گرتا ہے اور جب ان دونوں جھیلوں میں پانی کی سطح ایک جیسی ہوتی ہے تو اضافی پانی درہ سطلچ کے تاس میں چلا جاتا ہے سات ہزار سات سو اٹھائیس میٹر بلند گرلا منداتا دنیا کا چونتیسوان اور نالا کنکار ہمال کا سب سے اونچا پہاڑ ہے جو ہمالیا کا ہی ایک زیلی پہاڑی سلسلہ ہے اس چوٹی کا نام اکشکواکو خاندان کے قبیلہ سوریہ ونشاہ کے بادشاہ منداتا کے نام پر رکھا گیا ہے اس پہاڑ کے بڑے گلیشیرز کا زیادہ تر پانی جھیل مانسروور اور کرنالی یا گھاگرہ دریا میں جاتا ہے جو کہ درائے گنگا کا بائیں جانب والا سب سے بڑا معاون دریا ہے مانسروور جھیل راکشستل جھیل کو ایک چھوٹے سے دریا گنگا چھو کی مدد سے پانی فراہم کرتا ہے جس سے درائے ستج نکلتا ہے جو کہ سندھ کے بائیں کنارے کا ایک اہم معاون دریا ہے اس لیے حقیقتا جھیل مانسروور راکشستل اور گرلا منداتا پہاڑ کے گلیشیرز دراصل دو دریاوں کرنالی اور ستلچ کو پانی فراہم کرتے ہیں نہ کہ سندھ 6714 میٹر بلند کلاش پربت جھیل مانسروور اور جھیل راکشستل کے شمال میں قریب ہی واقعہ ہے درائے سندھ کے دونوں مواخذ اسی پہاڑ کے ادھ گرد موجود ہیں ہندوبت میں اس پہاڑ کو شیوہ دیوتا کا گھر کہا جاتا ہے جو یہاں اپنے بیوی پاروتی دیوی اور دو بچوں گنیشہ اور کارتکہ کے ساتھ آباد ہے جین مذہب کے صحیفوں میں یہ پہاڑ وہ جگہ ہے جہاں جین عظم کے بانی پہلے تیرثن کارا ریشابہ دیوہ نے موکشا یعنی مکتی حاصل کی تھی بودھست کے نزدیک یہ جگہ دنیا کا مرکز جبکہ بانیزم کے پیروکاروں کے لیے یہ آسمان کی دیوی سپائی مین کا گھر ہے جہاں سے گار سنگ پو یعنی سندھ کا آغاز ہوتا ہے وہ جگہ گینگیز شان پہاڑی سلسلے میں کلاش پربت کے شمال مغرب میں ہے چار مذہب یعنی ہندوئزم، بودھزم، بانیزم اور جین ازم کے یاتری کلاش پربت کا تواف کرتے ہیں جس کو انگریزی میں سرکم ایمبیولیشن کہا جاتا ہے سنسکرت میں مقدس جگہ کے تواف، سرکم ایمبیولیشن کو پریکرامہ اور تیبتی زبان میں اسی کام کو کورا کہا جاتا ہے ان مذاہب کے یاتریوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیدل کلاش پربت کا پریکرامہ یا کورا کرنے سے بہت سے روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ گناہوں کا دھولنا اور اچھی تقدیر مانسروور جھیل کے نزدیک واقعہ چیو گومپا یا جیو مناثری کا تعلق قدیم تبتی بودھسٹ مکتب فکر نائنگما ریڈ ہیٹ سے ہے اس کی تاریخ بہت پرانی ہے جس کا تعلق آٹھویں صدی عیسویں سے ہے جب گروہ رن پوچے یا پدما سمبھاوہ نے اپنی آخری سات دن یہاں مراقبے کی حالت میں گزارے یہ نہ صرف بودھسٹ کے لیے انتہائی مقدس جگہ ہے بلکہ بون اور جین مذہب میں بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے چیو گومپا کا دارچن سے فاصلہ صرف 33 کلومیٹر ہے جہاں سے کلاش پربت کا تواف یا پری کرامہ شروع کیا جاتا ہے تو چلے مانسروور کے شمالی کناروں سے ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں تاکہ سندھ کے اصل ماخص تک پہنچ سکیں یہاں سے ہم جیر ٹو نائنٹین ہائیوے کے ساتھ چلیں گے جو طبت کے مغربی اور جنوبی سرحد کے ساتھ ساتھ چلتی ہے دائیں جانب دکھائی دینے والے پہاڑ کلاش رینج ہیں جن کو گنگیز ماؤنٹینز بھی کہا جاتا ہے یہ ٹرانس ہیمیلین کا پہاڑی سلسلہ ہے مانسروور کے بعد مغرب کی جانب پہلی اہم بستی دارچن ہے جو جی دو سو انیس ہائیوے کے ساتھ ہی واقعہ ہے دارچن کی بستی بلکل کلاش پربت کے مقدس پہاڑ کے سامنے واقعہ ہے اس کی سطح سمندر سے بلندی چار ہزار چھ سو ستر بیٹر ہے اور یہاں سے ہی کلاش پربت کا تواف یا پریکرامہ یا کورا شروع کیا جاتا ہے ماضی میں دارچن تین سو سال تک بھوٹان کا انکلیو یا حصہ تھا جہاں سے بھوٹان کو مالیا یا ٹیکس حاصل ہوتا تھا بعد میں انیس سو انسٹھ میں چین نے اس کا الہاق اپنے ساتھ کر لی دارچن کے بعد جی دو سو انیس ہائیوے ایک وسیع میدان میں سے گزرتی ہوئی آہستہ آہستہ چڑھائی کی طرف جاتی ہے اور پھر منصر کے قریب دوبارہ اترائی کی طرف اترتی ہے لہذا دارچن سے منصر تک کا پورا علاقہ درہ ستلج کا تاس ہے یعنی یہاں کا سارا پانی ستلج میں جاتا ہے چار ہزار چار سو بائیس میٹر بلند منصر کلاش پربت کے جنوب مغرب میں ہے درہ ستلج کے کنارے کا یہ علاقہ تیرتھا پوری خانکہ کے قریب واقعہ ہے اور جی دو سو انیس ہائیوے منصر کے ساتھ سے ہی گزرتی ہے موسیقی ایک زمانے میں منصر کی عبادی انڈیا کا انکلیو یعنی حصہ تھی جس پر انیس سو انسٹھ میں چین نے قبضہ کر لیا قریب ہی واقعہ تیرتھا پوری خانکہ کا تعلق بدست گروہ پدمہ سنبھاوہ اور اس کی بیوی یشی سوگائل سے ہے موسیقی ایک زمانے میں منصر کی بستی طبت جانے والے لداخی تجارتی کافلوں کے لیے کلیوں اور باربرداری کے لیے مشہور تھا موسیقی منصر کے بعد جی دو سو انیس ہائیوے ایک مرتبہ پھر بلندی کی طرف درہ گیا گولا کی جانب چڑتی ہے جس کی بلندی چار ہزار آٹھ سو سولہ میٹر ہے موسیقی موسیقی درہ گیا گولا اور اس کے ارگر کے پہاڑ درہ سترک اور درہ سندھ کے پانیوں کے بیچ وارٹر شیڈ ہیں موسیقی اس درہ کو ابور کرنے کے بعد ہم درہ سندھ کے تاس کے علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں موسیقی 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 سندھ کی جائے پیدائش پانچ ہزار میٹر یا سولہ ہزار فٹ بلند ہے یہاں سے یہ ایک بہت بڑی ٹیکٹونک وادی میں آرام سے بہتا ہوا طبط کے ایک بہت بڑے فالٹ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے جوگرافیہ کے مطابق گار سنگ پو ہی اصل دریائے سندھ ہے جبکہ طبطی لوگ سنگ زنگبو کو اصل سندھ مانتے ہیں اور گار سنگ پو کو اس کا معاون دریائے پی ایل اے کیمپ پہنچنے کے بعد دریائے سندھ جی دو سو انیس ہائیوے کے ساتھ متوازی بہتا ہے جو گیا گولہ درے کی جانب سے آ رہی ہے گار کی یہ طویل ٹیکٹونک وادی پچاس ملین سال پہلے عظیم ارضیاتی پلیٹوں کے ٹکراؤں سے وجود میں آئی اس وسیع و عریض سطح مرسوہ کی لینڈسکیپ پر موجود غیر معمولی ارضیاتی اشکال نے پوری دنیا کے جیالوجسٹ کو الجھا کر رکھا ہوا ہے وادیہ گار کی ڈھلان انتہائی کم ہے جو کہ تقریباً دو میٹر فی کلومیٹر بنتی ہے یہاں پر سنتہ بہاؤ بہت سی شاخوں میں منقسم ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت سے دریائی خم بھی بنتے ہیں ایک سو تیس کلومیٹر سفر تیہ کرنے کے بعد گار سنگ کو سندھ اپنے معاون سنگ زنگو سے بھی ملتا ہے جس کا نکتہ آغاز کلاش پربت کی شمالی ڈھلانوں سے ہوتا ہے اور وہ ایک بہت بڑی کمان بناتا ہوا وادیہ گار کی طرف آتا ہے بنصر کے بعد اگلی اہم آبادی گنسہ ہے بنصر سے کچھ پہلے ہی جی 299 ہائیوے ترہی سندھ کو پروس کر کے مشرقی کنارے کی طرف آ جاتی ہے بنصر کی آبادی سندھ کے دائیں کنارے پر آباد ہے گار گنسہ اور اس کی جڑوہ آبادی گار یرسہ کو مجموعی طور پر گرتوک کہا جاتا ہے یہ آبادیاں مغربی طبت ناغاری میں لیاسا کا انتظامی ہیڈ پارٹر تھیں پھر 1684 میں لداخ نے اس کو فتح کر کے اپنے ساتھ شامل کر لیا یہاں پر ایک سینئر افسر تائیونات ہوتا تھا جس کو گریپون کہا جاتا تھا گریپون نو مہینے گار گنسہ میں گزارتے تھے جبکہ اگست سے اکتوبر کے تیر مہینے گار یرسہ میں رہتے تھے 1965 میں طبت پر چینی قبضے کے بعد بھی گار گنسہ مغربی طبت کے انتظامی ہیڈ کوارٹر کے طور پر قائم رہا 1965 کے بعد اس کو شی کوئن ہی منتقل کر دیا گیا آج کے جدید گنسہ میں ایک ائرپورٹ بھی موجود ہے جو مغربی طبت کی عبادیوں اور شی کوئن ہی کے شہر کو سہولیات فراہم کرتا ہے سطح سمندر سے 4274 میٹر بلند یہ ائرپورٹ دنیا کا چوتھا بلند ترین ائرپورٹ ہے گنسہ ائرپورٹ کے بعد جی 219 ہائیوے دائیں جانب 4715 میٹر بلند درے کو کروس کرنے کے بعد شی کوئن ہی شہر کی جانب چلی جاتی ہے جبکہ گارسنگ کو سندھ اپنے بھائی سنگ زنگو کو ملنے کے لیے تاشیگانگ کی جانب اپنا سفر سیدھا جاری رکھتا ہے ملاب سے پہلے سندھ اپنے بھائی سنگو کو ملنے کے لیے ایک وسیع وادی میں بہت سی شاخیں خم اور ہلال نماج ہیلے بناتا ہوا بہتا ہے یہاں پر ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ ڈین اے کا ڈبل ہیلکس پیٹرن بنا رہا ہے آخر کار تاشیگانگ کے قریب سندھ کے دونوں معاونگار سنگ کو اور سنگ زنگو آپس میں مل جاتے ہیں تاشیگانگ کے گاؤں کے بعد دونوں مل کر ساتھ پیتے ہیں جس سے عظیم دریائے سندھ وجود میں آتا ہے تو چلیں اب تاشیگانگ سے مشرق کی جانب شیکوین ہی سٹی کی جانب چلتے ہیں جہاں سے سنگ زنگو آ رہا ہے اور جس کو طبطی لوگ اصل سندھ کہتے ہیں شیکوین ہی جس کا طبطی دبان میں مطلب سنگ خوبب یا سنگ زنگو یعنی شیر کا مو ہے یہ ناغاری پریفیکچر مغربی طبط کا سب سے اہم اور بڑا شہر ہے یہاں پر چین نے سندھ پر ایک بہت بڑا ڈیم تعمیر کیا ہے شیکوین ہی شہر سنگ زنگو کے کنارے پر واقعہ ہے جس کو طبطی اصل سندھ کہتے ہیں انیس سو پیسٹھ میں شیکوین ہی شہر کی تعمیر کے بعد مغربی طبط کا مرکز گنسا سے شیکوین ہی منتقل کر دیا گیا کیونکہ گنسا میں شدید بوسنی حالات کی وجہ سے رہنا بہت مشکل تھا شیکوین ہی کا جدید چینی قصبہ سنگ زنگو اور لانگ چوت ریا کے سنگم پر واقعہ ہے جو سندھ کا ایک اہم معاون ہے سنگ زنگو کی کل لمبائی تاشیگانگ میں گار سمپوں سے ملاب تک تین سو کلومیٹر ہے سنگ زنگو یہاں تک تقریباً ستائیس ہزار چار سو پچاس مربع کلومیٹر کے علاقے کو سہراب کرتا ہے سنگ زنگو کے اہم معاون دریاؤں میں لانگ چو چیزو سنگ پو اور چاری نانگ پو دریا شامل ہیں شیکوین ہی اور تاشیگانگ کے درمیان سنگ زنگو کا پھیلاؤ بہت زیادہ کئی شاخوں پر مشتمل اور بہت سے خم بناتا ہے تاشیگانگ گاؤں سے سنگ کا ہیڈ وارٹر شروع ہو جاتا ہے یعنی دریاؤں سنگ ایک دریا کی شکل میں بہتا ہے یہ چھوٹا سا گاؤں گار سنگ پو اور سنگ زنگبو کے ملاب کے قریب ہی واقعہ ہے یہ گاؤں شیکوین ہی کے قصوے سے ایک سڑک اور پل کے ذریعے سے منسلک ہے تاشیگانگ گاؤں چین اور بھارت کے درمیان واقعہ متنازہ سرحد لائن آف ایکچول کنٹرول سے صرف 22 کلومیٹر پہلے ہے جہاں سے سندھ انڈیا میں داخل ہو جاتا ہے مین سنٹرل تھرسٹ فارٹ لائن دریاؤں سڑک کے بائی جانب واضح طور پر ایک لائن کی شکل میں دکھائی دے رہی ہے تبت میں سندھ کے ساتھ ہمارا سفر تقریباً اختتام کو ہے اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم سندھ کے ساتھ ساتھ انڈیا میں سفر کریں گے لہٰذا والی پیڈیا پاکستان کے ساتھ رہیے تب تک کے لیے اللہ حافظ ڈے سیسے موسیقی 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 موسیقی